آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پرتکال کے سپیشیلسٹ ہیں میرا جو آپ سے کوششن ہے ابھی کہ پرتکال میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک فائل پروپیشن ہونے میں اور اس میں ٹوٹل کتنا ایکسپینس کتنا یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا جی اس میں دیکھیں کامران بی ایسا ہے کہ پرتکال کا جو ویزا کیٹیگری سسٹم ہے اس میں پرتکال نے دی ون سے دی نائن ویزا کیٹیگری تک ویزا انٹریڈیوز کروایا ہے اب اس میں ڈیپینٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی پروفائل پر اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویزا کیٹیگری پر کہ وہ کس ویزا کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹ ویزا کی تو اگر ہم کمپیر کریں آج پرچگال کے سٹوڈنٹ ویزا کو اس پر ایکسپینس بہت تام ہے کیونکہ یہ یورپین یورسٹیز ہیں خاص طور پر پورچگیز یورسٹیز وہ اس کو انڈسٹری نے انہوں نے انکم کیا سورس نہیں بنایا ہوا بلکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو پروپرلی جینرل سٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے اور جو اس پر ایکسپینس آتا ہے وہ راؤنڈ اباوٹ تین سے چار ہزار یورو تک اس پر ٹوٹل ایکسپینس آتا ہے اور اس پر جو دورانیاں ہیں وہ کیونکہ اس کے دیفرنٹ انڈیٹس ہیں اینویلی جو آفر کرتی ہیں یورسٹیز تو اس پر تین سے چار مہینے کا پروسس ٹائم لگتا ہے اور ایکسپینس تین سے چار ہزار یورو تک اس پر ایکسپینس ہے اور اگر ہم بات کریں دی ٹو ویزا کی جو کہ بزنس ویزا ہے تو اس پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر بزنس کر کہ آپ کون سی انڈشٹری سے تعلق رکھتے ہیں اگر فرزمپل آپ ایک باربر ہیں تو باربر جو شاپ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے جتنی کانسٹ ہے اتنا ہی ایکسپینس آپ پیس پر آئے گا تو آپ اگر ہمیں پروفائل کسٹمر کی پتا چل جائے کلائنٹ کی پتا چل جائے اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ویزا کیٹیکری اس پانسٹی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ہم ایزیلی اس کا انصر دے سکتے ہیں لیکن رفلی اگر ہم بات کریں تو پانچ سے پائنچ سے پائنچ سکس ہاؤنڈ یورو کا کاسٹ آتی ہے دوسرے جو ریسنس ویزا ہیں ان کے اوپر اور طرح سکس پائنچار آپ کے sentence